ہیلو فرینڈز میں ہوں نیہا اور آپ کا میری کچن میں سواگت ہے آج میں آپ کے سامنے چٹنی کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور وہ چٹنی جو آپ اڈلی ڈو سا یا پھر موموچ کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں تو یہ چٹنی میں آپ کو دو پرکار سے بنانا بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اس کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹامٹر ایک میڈیم سائز کا پیاج آٹھ سے دس لال مرچی اور لیسن لیا ہے اور اس کو اب ہم پکائیں گے اس کے لیے ہم نے کڑھائی چڑھا دی ہے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تب ہم ان ساری چیزوں کو تیل میں ہی ڈال دیں گے اور سافٹ ہونے تک پکائیں گے اس کو ہم اچھے سے چلا لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے اور اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے جس سے کہ یہ سافٹ ہو جائے نمک ڈالنے سے یہ جلدی پکیں گے جلدی سافٹ ہوں گے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پیاج ٹماٹر لہسون آپ کو سافٹ لگ رہا ہوگا ہلکا سپک گیا ہے اور اس سٹیج میں ہم اس میں دو ٹی سپون چنے کی دال ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو تیل میں ہی چنے کی دال ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس سٹیج میں ہم نے اس سٹیج میں چنے کی دال ایڈ کری ہے اب ہم اس کو بھی پانچ منٹ تک پکائیں گے جس سے کہ چنے کی دال سافٹ ہو جائے اور دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چنے کی دال بھی سافٹ ہو گئی ہے باقی ٹماٹر اور پیاج بھی سافٹ ہو چکے ہیں تو بس اب دو منٹ کے لیے اس کو ہم اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم گیس آف کر دیں گے لگ بھگ پیاج ٹاماتر پک چکا ہے تو دیکھئے گیس ہم نے آف کر دی تھی اور یہ اب تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک جار میں کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے لیے جار میں ہم نے پلٹ لیا ہے اور اس کی اب ہم فائن پیوری تیار کریں گے تو یہ دیکھئے میرا فائن پیسٹ تیار ہے تو اب ہم اس کو ایک باؤل میں پلٹ لیں گے اور اس کے لیے تڑکے کی تیاری کریں گے تڑکے کے لیے ہم نے سرسو کا تیل گرم کر لیا تھا اس میں رائی اور چنے کی دال ایڈ کر دی تھی اور تڑکہ اس میں ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم چٹنی کو دو پارٹ میں کر لیں گے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم چٹنی کو دو طریقے سے بنائیں گے تو چٹنی کو دو طرح سے بنانے کے لیے ہم اس کو دو الگ الگ پارٹ میں لے لیں گے ایک پارٹ میں ہم ٹو ٹی سپون میونیز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے میونیز کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہلکا لائٹ ہو گیا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہو گیا ہے ٹیکسچر ہلکا سا فلفی آپ کو لگ رہا ہوگا اور یہ رہی میری دوسرے پرکار کی چٹنی تو آپ ان دونوں پرکار کی چٹنی کو جرور ٹرائی کریے گا آپ کو جرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ ریسپی کو لائک جرور کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب جرور کریے گا اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں گے تو آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کو ملتا رہے گا تو تھینک یو